شیلیش لڑا نے آخر کار تارک مہتا کا الٹا چشمہ کیوں چھوڑا مکہ بھومکا میں شیلیش تھے اور اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے شوٹ چھوڑا کہ اب بہت ساری خبریں سامنے آ رہے ہیں دوستو وجہ سامنے آئی ہے کہ آخر کار شیلیش نے اسا کیوں کیا چلیے اس پر بات کرتے ہیں سواگت ہے آپ سبھی کا بولی وڈ سپائے میں میں ہوں عدتی شرمہ تو آپ سبھی کو بتا دو کہ آسد کمار مودھی لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ شیلیش چوہے واپس شو میں آ جائیں لیکن شیلیش ہے کہ وہ آسد کے کسی بھی فون کا جواب نہیں دے رہے ہیں خبروں کی معنی تو ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے فون کو اس طریقے سے سیٹ کر رکھا ہے کہ ایک رنگ کے بعد وہ اپنے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ کسی کا بھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں حالانکہ کئی سارے ان کے ساتھی کلاکار بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن شیلیش چوہے آنے کا نام نہیں لے رہے تو یہاں پر خبریں یہ بتاتی ہیں دوستو کہ ان کا دلیپ جوشی یعنی جو جیٹھا لالکیا کردار اس شو میں نبھا رہی ہیں ان کی ساتھ کچھ جھگڑا ہے ان دوروں میں کچھ بن نہیں رہی ہے اور یہاں پر وہ ناکھوش ہیں اس چیز سے بھی کہ ان کی کم فٹیج کو دکھایا جا رہا ہے جی ہاں شیلیش کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بہت کم فٹیج جو ہے وہ باہر آ رہی ہے چودہ سال سے وہ یہ شو کر رہی ہیں لیکن بہت سارے ایکٹرز ہیں تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ شو میں جو ان کے اگینسٹ ہیں اور اب جو ہے شیلیش یہ شو چھوڑ چکے ہیں اگلا نیا شو بھی شروع کر چکے ہیں ایسی خبریں سامنے ہیں دوستو آسط کمار موڈی پریاستو کر رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو وہ آج تک دشا بکانی کو بھی واپس نہیں لے کر آئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب شیلیش بیارے کا نام نہیں لے رہے آپ کو کیا ہے کہنا کومنٹس میں ضرور بتائیے